ایک اور سال جدہ ایک اور نیا سال دو ہزار اٹھارہ رخصت ہو گیا کچھ تل کچھ حسین یادوں کے ساتھ 31 دسمبر کا سورج غروب ہو گیا کل نئی امنگوں نئی ترنگوں کے ساتھ سال نو کا سورج تلو ہو گا وطن عزیز کے ہر پر کو نئے سال میں بہتری کی توقعات خوشحالی قومی سلامتی وعدوں کی تکمیل مسائل کے حل لوگوں نے نئی حکومت سے کہیں امیدیں لگا لیں سال نو کی خوشی میں قانون کی خلاف ورزی کسی صورت قبول نہیں ہوای فائرنگ اور ہلڑ بازی کرنے والوں کے خلاف بلا انتیاز کارروائی کی جائے پولیس امن و امان برخارہ رکھنے کے لیے ہر ممکنے قدام اٹھائے وزیرعالہ پنجاب نے ہدایات جاری کر دی نئے سال کا جشت منچلوں کی ہلڑ بازی روکنے کے لیے پولیس نے کمر کس لی شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ناکے دس ہزار اہل کار ڈیوٹی پر معمور ڈی آئی جی آپریشنز وقاس نظیر کہتے ہیں آتش بازی یا پھر بان ویلنگ جس نے کی قانون کو ہاتھ میں لیا اسے نہیں چھوڑیں گے ہوای فائرنگ اور ہلڑ بازی کرنے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی ہوگی نئے سال میں پولیس کا بھی نئے آزم آئی جی پنجاب کا خود ناکوں پر کھڑا ہونے کا اعلان سی سی پی او ڈی آئی جی آپریشنز سمیں تمام افسران کو بھی ناکوں پر ایک گھنٹہ ڈیوٹی کی ہدایات امجد جعویس سلیمی کہتے ہیں جرائن کو کنٹرول کرنے کے لیے افسران کو دفتروں سے باہر نکلنا ہوگا سابق حکومت کا ایک اور منصوبہ احتساب کی ذات میں آ گیا ارپا کریم ٹاور پروجیکٹ میں بے ذابطگیوں کے خلاف انکوائری شروع نیاب نے پنجاب بورڈ آف انفومیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے چورمن کو ریکارڈ سمیں طلب کر لیا تمام بھٹوں کو زگ زگ ٹیکنالوجی پر منتقل کریں گے ہم نے پہلی بار کوشش کی اور سموک کو کابو میں رکھنے میں کامیاب رہے کروڑوں کی مشتوری سابقہ دور میں منگوائی گئی مگر وہ کام نہ کر رہی تھی اس وقت لاہور میں دو پوائنگ مانیٹرنگ سسٹم چل رہے ہیں مشیر وزیراعظم امین اسلام کی پریس کانفرنس سرکاری ڈاکٹروں کی موجے اسپتال ڈاکٹرز اور ملازمین کو پرائیویٹ پریکٹس کرنے کی اجازت مل گئی محکمہ صحت نے ترمیر میں ایک دو ہزار اٹھارہ منصوری کے لیے بھیجوا دیا میڈیکل جامعات میں بورڈ آف گورنرز کی تائناتی لازم قرار مساودے کی کافی لاہور نیوز نے حاصل کرنی انسانی صحت سے کھیلنے والے اب باز آ جائیں کھلے مسالوں کی فروت کا آج آخری روز کل سے بغیر پیکنگ مسالوں کی فروت پر پابندی خلاف ورزی کرنے والوں کا لائسنس کینسل مال ضبط کر لیا جائے گا پیکنگ پر اجزاء وزن تاریخ اجرا اور مدت استعمال درج کرنا لازم ہوگا یاکم جنوری سے کھلے مرچ مسالے بیج سے نہیں جائیں گے ڈی جی فوڈ آثورٹی کورٹ لکپت جیل میں قید نواز شریف سے مریم نواز کی ڈیڑھ گھنٹہ تک ملاقات وکلاں کی ٹیم بھی ملاقات میں موجود رہی نواز شریف نے سزا کے قلاف اپیل کے کاغذات پر دستخط کر دیئے نیب میں گرفتار خاجہ ساد رفیق کو ایک مرتبہ پھر وفاق کی دارور حکومت جانے کا پروانہ مل گیا احتساب عدالت نے سابق وزیر ریلوے کا چار روزہ رہداری ریمان منظور کر لیا چار جنوریتہ کے اسلام آباد رہ سکیں گے خاجہ ساد رفیق نے سٹینڈنگ کمیٹی لاو اینڈ جسٹس کمیٹی کے اجلاف میں شرکت کرنا ہے کرپٹ ناصر سے چار عرب روپے سے زائد کی ریکاوری کی گئی دو عرب بائیس کروڑ فیروزپور سوسائٹی سکینڈل میں واپس لیے مارڈل ہاؤسنگ کیس میں ترے سٹھ کروڑ کی ریکاوری ہوئی قومی احتساب بیورو لاہور نے سالانہ کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد انوار الحق احدے سے ریٹائر فازل چیف جسٹس کے اعزاب میں فل کوٹ ریفرنس نامزل چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس سردار شمی محمد خان سمیر دیگر جج سہبان شریک ہوئے اپنے حصے کی شما جلائی نو حفتوں میں آہم کام کیے کسی کی دل آذاری نہیں کی جسٹس انوار الحق ساتھی ججز نے شاندار طریقے سے الودا کیا نئے چیف جسٹس سردار شرمی محمد خان کل حلف اٹھائیں گے پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ پاکستان سٹڈیز اور شعبہ تاریخ کی سستی پنجاب یونیورسٹی کا نصاب تعلیم تیس سال بعد بھی تبدیل نہ ہو سکا تاریخ کا مضمون انیس سو اٹھاسی کے بعد سے تبدیل ہی نہ کیا گیا پبلیشرز تیس سالوں سے تاریخ کے مضمون کا ایک ہی نصاب شائع کر رہے ہیں طالبہ کو صرف پانچ سوال کر آکر بی اے کی ڈگری دے دی جاتی ہے چار سو سترہ لیڈی کانسٹریبلز کا چاکو چوبندستہ لاہور پولیس کا حصہ بن گیا چون پولیس ٹریننگ سینٹر میں ڈی آئی جی فاران بیگ نے اصنا تقسیم کی تقریب نشریخ موٹیویشنل سپیکر زہرہ عباس نے ہمت نہ ہارنے اور آگے بڑھنے کا درس دیا زیادہ کمائی کم کیوں بتائی ایف بی آر ایکشن میں آ گیا ڈیپارٹمنٹل سٹور جلال سنز کی ڈیفنس فیس پائیب اور گل برگ برانچ پر چھاپا سٹور کا تمام ریکارڈ کب سے ملے لیا گیا جلال سنز گیارہ برانچوں کا چار لاکھ روپے سیلز ٹیک صدا کر رہا تھا سرف گل برگ برانچ کی گزشتہ روز کی سیلز ستر لاکھ روپے ہوئی ایف بی آر اب صرف کمپیوٹرائزڈ اسلحہ لائسنس باقی سارے لائسنس منسوخ ہو جائیں گے اسلحہ لائسنس کمپیوٹرائز کروانے کی آج آخری تاریخ جو رہ گیا اس کا مینویل اسلحہ لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا اور پیپلز پارٹی کے بانی راہنما شیخ رشید کی اہلیہ کی نماز جنازہ شادمان میں ادا کر دی گئی عزیزو اکارب سمیت اہم شخصیات کی شرکت مرہوان شکیلہ شیخ روکن قومی اسیملی بھی رہی ان کا شمار بینظیر بھڈو کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا